اسلام علیکم کو سائٹ ڈش کے طور پر بھی آپ سرف کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی میرینیشن کے لیے آپ نے لینا ہے پھینٹا ہوا دہی ایک کپ اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی ہیوی کریم اور یہ آپ نے لینی ہے آدھا کپ اسی کی وجہ سے اس کا بہت کریمی فلیور آتا ہے پسا ہوا لحسنس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ پسی ہوئی ادرک یہ بھی آپ اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اور پسی ہوئی ہری مرچیں میں نے آدھا کھانے کا چمچ استعمال کی ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بھونا اور پسا ہوا زیرہ اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ نمک اب اس میں شامل کریں گے حسب زائقہ اور پسی ہوئی کالی مرچیں آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ کسوری میں تھی یا سوکھی میں تھی ہاتھ کی مدد سے آپ اچھی طرح سے اس کو مسل کر پھر اس میں شامل کریں یہ شامل کر دینے کے بعد آپ ویس کے مدد سے اس کو ایک مرتبہ سے مکس کر لیں گے ایک مرتبہ اس کو مکس کر لینے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں لیمو کا رائس یہ میں نے فریش لیا ہے اور یہ ہے دو کھانے کے چمچ یہ جال کر دوبارہ سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے دہی اور کریم میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب یہاں پر میں نے لیا ہے چکن ہڈی کے ساتھ میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ ہے میرے پاس 800 گرام اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کافی گہرے کٹس اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ گہرے کٹس نہیں لگائیں گے یا سلٹس نہیں لگائیں گے تو مسالہ اندر تک نہیں جائے گا اور یہ ٹینڈر نہیں ہوں گی چکن اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے مرینیشن میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور سلٹس کے اندر بھی آپ نے ہاتھ کی مدد سے یہ مرینیشن لگانی ہے یہ لگا دینے کے بعد میں نے یہاں پر الیومینیوم فائل اس کے اوپر رکھا ہے اور میں نے ایک کوئلا پہلے سے گرم کر لیا تھا یہ رکھ رہی ہوں میں یہ سٹیپ آپشنل ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو اس کے پی کر سکتے ہیں گرم کوئلے کے اوپر ایک چائے کا چمچ میں آئل ڈالوں گی اور میں ڈھککن کو ڈھک دوں گی تاکہ اس کے اندر سموک کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے تقریباً پندہ منٹ کے لیے آپ اس کو یوں چھوڑ دیجئے اور پندہ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھککن اٹھا لیا ہے کوئلے کو آپ ریموو کر دیں اور اب آپ نے اس کو ڈھککر رکھ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے اوہرنائٹ کے لیے بہترین ہے اگر آپ سائے رات کے لیے کریں لیکن کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے اس کو ضرور کریں اگلے دین اس کو پکانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے آئل آپ کو چاہیے ہوگا دو سے تین کھانے کے چمچ اور اس کو آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے آئل جب گرم ہو جائے تو آپ نے چکن کی بوٹیاں اس میں شامل کرنی ہے ایک ایک کر کے پین کو آپ نے بہت زیادہ نہیں بھڑنا ایک ٹائم پہ آپ دو سے تین ہی کریں تو بہتر ہوگا اور اب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ آپ اس کو فرائے نہیں کریں گے چونکہ میں نے اس کو سائے رات کے لیے میرینیٹ کیا تھا تو یہ بہت جلدی گل جائیں گی جب ایک طرف سے ان کے اوپر یوں کلر آنے لگے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں اور اسی طرح سے سائٹ چینج کرتے ہوئے آپ اس کو پکائیں گے تقریباً بارہ سے چودہ منٹ تک تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو چکن ہے وہ ابھی نہیں گل رہا تو آپ اس کو دھک کر بھی پکا سکتے ہیں میں نے سائے رات کے لیے میرینیٹ کیا تھا اس لیے مجھے ضرورت نہیں پڑی تھی اس کو دھک کر پکانے کی جب چاروں طرف سے اس کے اوپر اچھا سا یہ کلر آ جائے اور اس کا مسالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پک کے اس کے اوپر چپک چکا ہے تو آپ اس کو نکال لیجئے اس کو گرمہ گرم سرف کریں آپ رائتے کے ساتھ یا سالٹ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اور ایک نئے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی